میں جا رہا ہوں چھوڑ کے سنسار قبر میں میں جا رہا ہوں چھوڑ کے سنسار قبر میں تشریف آج لائیں گے سرکار قبر میں تشریف آج لائیں گے سرکار قبر میں جو پوچھنا ہے مجھ سے فرش توب پوچھ لو اب آگئی ہے احمد مختار قبر میں اب آگئی ہے احمد مختار قبر میں جی بھر کے دیکھنے دو مجھے میرے حضور دیدار کرنے آیا گناہ گار قبر میں دیدار کرنے آیا گناہ گار قبر میں میں جا رہا ہوں چھوڑ کے سنسار قبر میں ان کے بیمار ہیں ان سے ہی شفا مانگی ہے ان کے بیمار ہیں ان سے ہی شفا مانگی ہے اور دیوانوں نے داون کی ہوا مانگی ہے زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے اللہ رب العصد سلام پاک میں اشارت فرماتا ہے ایمان بالو اللہ سے درو جیسے کہ تمہیں ڈننی کا حق ہے جیسے کہ تمہیں ڈننا چاہیے اور اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں تم ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان اس حال میں کہ تم مسلمان ہو میرے پیاروں ایک شاعر کیا کہتے ہیں محبت سے بولے سبحان اللہ سردار کریں گے نہ زمیدار کریں گے سردار کریں گے نہ زمیدار کریں گے امت کی مدد احمد مختار کریں گے میں قبر میں جا کر کے فرشتوں سے کہوں گا اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے ہم جیسے گناہگار کو اتنا ہی بہت ہے کہ ہم قبر میں سرکار کا دیدار کریں گے میرے پیاروں انسان اپنی پوری زندگی گزار لے پوری زندگی اللہ رب العصد کی عبادت کرتا رہے لیکن مرنے سے چند لمحے پہلے اس کی زبان سے کلمہ کفر صادر ہو گیا تو میرے پیاروں اس کی پوری زندگی کی عبادت کوئی فائدہ نہیں دیکھ سکتی اب جب وہ دنیا سے جائے گا تو حالت ایمان میں نہیں بلکہ حالت کفر میں جائے گا اس لیے ہمہ وقت اللہ رب العصد کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے اس لیے کہ ایک سچ مسلمان کے لیے ایک عاشق رسول کے لیے ایک مصطفیٰ کے دیوانے کے لیے جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے میرے پیاروں تبجھو فرمان کوئی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ایک گھنٹہ جیتا ہے کوئی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دس بیس گھنٹے جیتا ہے کوئی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دس بیس سال جیتا ہے کوئی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو چالیس یا پچاس یا سو سال جیتا ہے بہرحال انسان کو دنیا سے جانا ہے تو انسان کو چاہیے کہ دنیا سے جانے کی تیاریہ کرتا رہے نمازوں کو پڑھتا رہے قرآن کی تلابت کرتا رہے ماں باپ سے محبت کرتا رہے اور میرے پیاروں سچے مسلمان کی پہچانی یہ ہوا کرتی ہے جب اس کے انتقال کے بعد جب اس کے احباب جب اس کے دوست جب اس کے گھر والے جب اس کو سپردے خاک کر دیتے ہیں اسے مصطفیٰ جانِ رحمت کا دیدان ہو جاتا ہے اسے جب عاشقِ رسول جب دنیا سے جاتا ہے جب اس کے احباب جب اس کو سپردے خاک کر دیتے ہیں اسے مصطفیٰ جانِ رحمت کا دیدار ہو جاتا ہے اسی لئے آلہ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تحشر چشمِ نور کے جلوہ فرما ہوں گی جب تلاعات رسول اللہ میرے پیاروں تو ہمیں چاہیے جب ہم دنیا میں رہیں تو عمالِ صالحہ کرتے رہیں برے کاموں سے بچتے رہیں اچھے عمال کرتے رہیں میرے پیاروں ایک انسان وہ ہوتا ہے جس نے دنیا میں رہنے کے بعد برائیوں میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا جس نے دنیا میں رہنے کے بعد برے کام کیے ہوں گے جس نے دنیا میں رہنے کے بعد مواب سے محبت نہیں کی ہوگی جب ایسا انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے آنکھوں میں آسو ہوا کان وہ ہوا کرتا ہے جس نے دنیا میں رہنے کے بعد نمازوں کو پڑھا تھا قرآن کی تلابت کی تھی مواب سے محبت کی تھی جس نے اپنی زندگی کو اچھے عمالوں میں گزارا تھا جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو آنکھوں میں آسو نہیں ہوتے ہیں ہوتو پر مسکراہت ہوا کرتی ہے اللہ کے ولی ہیں حضرت عاصی رضی اللہ عنہ آپ بسترے مرک پر لیٹے ہوئے ہیں بسترے لاغر پر لیٹے ہوئے ہیں حضرت عاصی موت آپ کے سر پر مڑھ رہی ہے آپ بیمار ہیں آپ کے مریدوں نے دیکھا حضرت عاصی رضی اللہ عنہ بسترے لاغر پر لیٹے ہوئے ہیں بسترے مرک پر لیٹے ہوئے ہیں لیکن آپ کے مرید کیا دیکھتے ہیں حضرت عاصی رضی اللہ عنہ مسکراہ رہی ہیں سبحان اللہ آپ کے مریدوں نے پوچھا حضور آپ بسترے لاغر پر لیٹے ہوئے ہیں بسترے مرک پر لیٹے ہوئے ہیں موت آپ کے سر پر مڈ رہی ہے آپ کو تو رونا چاہیے تھا آپ مسکر آ رہی ہیں تو حضرت آسی نے جواب دیا تھا اے میرے مریدوں سلو میں سنیہ مسکر آ رہا ہوں جب تک میں دنیا میں رہا تھا مصطفیٰ جانے رحمت کے دیدار سے محروم رہا تھا آج میں سنیہ مسکر آ رہا ہوں جب میرا انتقال ہو جائے گا لوگ مجھ کو قبر کے اندر رکھ دیں گے مجھ کو مصطفیٰ جانے رحمت کا دیدار ہو جائے گا اس لیے اللہ محسر رضا فرماتی ہے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں مر کے آیا ہوں یہاں اس دل روا کے باستے میرے پیارو ہمیں چاہیے کہ ہم عمالِ صالحہ کرتے رہیں یہ انسان کی زندگی بڑی چھوٹی ہوا کرتی ہے انسان کے موت بہت قریب ہوا کرتی ہے میں آپ کو ایک تاریخ سناوں محبت سے بولے سبحان اللہ اللہ کے نبی ہیں حضرت نوہ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے حضرت نوہ علیہ السلام کی زندگی کتنی طویل ہوئی تھی تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت نوہ علیہ السلام نے دنیا کے اندر ساڑھے نو سو سال کی زندگی کو گزارا لیکن جس نبی نے دنیا کے اندر ساڑھے نو سو سال کی زندگی کو گزارا تو اس نبی نے دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا آج ہماری زندگی پچاس یا ساٹھ یا سو سال کی ہو رہی ہے انسان پورے ہندوستان میں گھوم لیتا ہے سینس کا دور ہے انسان بائی پلین پوری دنیا کا چک لگا دیتا ہے لیکن جس نبی نے دنیا کے اندر ساڑھے نو سو سال کی زندگی کو گزارا ہو اس نبی نے دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں دیکھا حضرت نوہ علیہ السلام اپنی زندگی کو گزارتے رہے گزارتے رہے ساڑھے نو سو سال کی زندگی کو گزارا لیکن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ گیا موت کا فرشتہ جیسے ہی موت کا فرشتہ آتا ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے نوہ علیہ السلام آپ اللہ کی پیغمبر ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں آپ نے دنیا کے اندر ساڑھے نو سو سال کی زندگی کو گزارا ساڑھے نو سو سال کی زندگی کو گزارا آپ یہ بتائیں تم نے دنیا کو کیسا پایا دنیا تمہیں کیسی لگی موت کو تم نے کتنی دور پایا موت کو تم نے کتنی قریب پایا حضرت نوہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جیسے ہی موت کے فرشتے نے یہ سوال کیا اللہ کی نبی جناب حضرت سیدنا نوہ علیہ السلام جب آپ دیتے ہیں اے موت کے فرشتے سنو میں نے دنیا کے اندر ساڑھے نو سو سال کی زندگی کو گزارا لیکن اس دنیا کی میری نظروں میں کوئی اوقات نہیں ہے اے موت کے فرشتے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک مکان ہو اس کے دو دروازے ہو ایک دروازہ اس طرف ہو دوسرا دروازہ اس طرف ہو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اس دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے قریب پہنچا بھی نہیں تھا کہ اسی درمیان میں تم میری روح مکال لے کے لیے آگئے تو یہ انسان کی زندگی بڑی چھوٹی ہوا کر دی ہے آج انسان اپنی موت کو بھول گیا ہے انسان کو چاہیے کہ دنیا میں رہنے کے بعد آمال سالحہ کرتا رہے برے آمالوں سے بجتا رہے اللہ رب العزت کلامی پاک میں اشارت فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنتا قلہ حقہ توقاتی ہی اے ایمان والو اپنے مال کو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرو آپ نے حضرت سحیب رومی کا نام سنا ہوگا میرے مصطفیٰ کی وفادار صحابہ ہے جو میرے مصطفیٰ سے بہت پیار کیا کرتے تھے جب میرے مصطفیٰ مکہ مکہ سے ہجرت کر کر جب میرے مصطفیٰ مدینہ چلے گئے حضرت سحیب رومی میرے آقا کی محبت میں بے قرار و بے چین ہو گئے لیکن جب بھی سحیب رومی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا پلان بناتے جانا چاہتے آپ کے دل میں خیال آتا اے سحیب تیرے پاس بہت زیادہ مال ہے اگر تو مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا گیا تو مکہ کے کافر تیرے مال پر مسلط ہو جائیں گے تیرے مال پر غالب آ جائیں گے حضرت سحیب رومی کا ذہن کہتا لیکن ایک دن رسول پاک کی محبت میں جوش مارا سحیب رومی نے دل سے کہا کچھ بھی ہو مال بچے یا نہ بچے میں اپنے آقا کا دیدار ضرور کروں گا حضرت سحیب رومی نے اپنا سارا مال اپنے گھر کے اندر دبایا دبانے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ مدینہ شریف کی سرحد کی طرف کو بڑھا رہی ہیں میرے پیاروں کی اس لیے کہ اگر مکہ کے کافر اگر کسی آشی کے رسول کے لیے مدینہ شریف جاتا ہوا دیکھ لیتے تھے تو اس کو ترہ ترہ کی پریشانیاں پہنچایا کرتے تھے میرے پیاروں مغرب کی نماز کے بعد حضرت سحیب رومی مدینہ شریف کی طرف چل رہی ہیں ابھی سحیب رومی نے ابھی مدینہ شریف کی سرحد کو پار ہی کیا تھا کہ مکہ کے کافروں نے چاروں طرف سے گھیل لیا پیچھا کرنا شروع کر دیا چاروں طرف سے گھیل کر حضرت سحیب رومی سے کہا تھا اے سحیب رومی اگر آپ نے ابھی اسی وقت اور قدم کو واپس نہیں کیا تو اسی زمین پر آپ کو ڈھیر کر دیا جائے گا تو سحیب رومی نے کہا تھا اے لوگو سنو مصطفیٰ کا دیوانہ اپنی جان کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اپنے آقا کی محبت کو دیکھا کرتا ہے مصطفیٰ کا دیوانہ اپنے مال کو نہیں دیکھتا اپنی جان کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے آقا کی محبت دیکھا کرتا ہے حضرت سحیب رومی نے کہاتا ہے لوگو سنو یہ راستہ میرے آقا کی طرف جا رہا ہے میں اپنے آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں لوگوں نے کہا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے حضرت سحیب رومی کہتے ہیں اے لوگو سنو میرا سارا مال میرے گھر کے اندر دبا ہوا ہے ایسا کرو جاؤ میرے مال کو نکال لو اور باٹ لو اور مجھے میرے آقا کی طرف جانے دو مکہ کے کافروں نے اس بات کو منظور کر لیا حضرت سحیب رومی نے کہا ہے لوگو میرا سارا مال میرے گھر کے اندر دبا ہوا ہے تم سارے لوگ چلے جاؤ میرے مال کو باٹ لو لیکن میرے آقا کی طرف جانے دو لوگوں نے اس بات کو منظور کر لیا مکہ کے کافروں مان گئے اس بات کو حضرت سحیب رومی اپنا سارا مال قربان کر کر اپنا سارا مال میرے آقا کی محبت میں قربان کر کر میرے آقا کی طرف جا رہی ہیں کسی نے سوال کیا تھا اے سحیب رومی آپ نے ساری زندگی کا مال آقا کی محبت میں قربان کر دیا نہ آپ کے چہرے پر مایوسی ہے نہ آپ کے آنکھوں میں آسو ہے تو حضرت سحیب رومی نے جواب دیا تھا اے لوگو سنو وہ میرا مال تھا مصطفیٰ کا دیوانہ اپنے مال کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اپنے آقا کی محبت کو دیکھا کرتا ہے مصطفیٰ کا دیوانہ اپنے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے آقا کی محبت کو دیکھا کرتا ہے حضرت سحیب رومی اپنا سارا مال قربان کر کر مدینہ شریف کو جا رہی ہے میرے آقا کی محبت میں جا رہی ہے جب سحیب رومی مدینہ شریف پہنچے میرے آقا مسجد نفی میں تشریف پرما ہے میرے آقا نے حضرت سحیب رومی کو دیکھا صحابہ سے اشارت پرماتے ہیں میرے غلاموں سنو میرا عاشق سحیب آ رہا ہے میرا ایک غلام آ رہا ہے جب حضرت سوہیب رومی قریب پہنچے تو میرے آقا نے اشارت فرمایا اے میرے غلاموں صدو سوہیب رومی نے اپنا مال قربان کر کر جنت کو خرید لیا ہے یہ وہ بک تھا انٹرنیٹ نہیں چلتا تھا موائل نہیں چلتا تھا جو کوئی فون کر کر تھا سوہیب رومی کے ساتھ یہ باقیاں پیش آیا لیکن یہ بات تو ہی بتا سکتا ہے جو علم غیب رکھتا ہو اور علم غیب کی بات آتی ہے دعا فرماتی ہیں اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کڑھو رو درو میرے پیارو اللہ رب العصد کلام پاک میں اشارت فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقل اللہ حقا توقاتی ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ تمہیں ڈننے کا حق ہے جیسے تمہیں ڈننا چاہیے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَعَوْتُمْ مسلمون اور اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں تم ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہیں جب بھی تم دنیا سے جاؤ تو تمہاری زبان پر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد